سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم اِنَّا نَسَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَأَمَلًا مُتَقَبَّلًا وَرِسْتًا طَيِّبًا اللہم اِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُونَا اللہم انفعنا بما علمتنا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُونَا وَزِدْنَا عِلْمًا عزیز طلبہ اللہ کی فضل سے اپیسوڈ نمبر 31 اکتیسما سبق ہے اور عزیر مطالعہ عدیث جو ہیں 3129 سے 3141 تک جو آتے ہیں آج کی اس سبق کی حوالے سے پہلی عدیث آپ کو علم ہوگا کہ یہ کتاب النکاح ہے اس کے زمن میں یہ ابواب ہیں متفرق ابواب اور ابواب کے تحت آگے ان کے زمن میں فصول فصلیں دی گئی ہیں جیسا کہ صحب مشکاق المصابی کا طریقہ کار ہے تو آج ہمارے پاس کونسی دیس ہے 3129 یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا سے انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا وَحِيَ بِن تُسَبِ سِنِينَ بے شکر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تزوجہا وَحِيَ بِن تُسَبِ سَبِ سِنِينَ ساتھ سال کی ساتھ برس کی وَزُفَّةِ الَيْهِ اور ان کی اور آپ کو نہیں آرہی آواز نہیں آرہی بکس عائشہ تبڑی اہم حدیث ہے بڑے اس پر اترازات ہوتے ہیں سے حوالے سے حادث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہا کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا وَحِيَ بِن تُسَبِ سَنِينَ اس عالمے کے وہ تھی سات برس کی وَزُفَّةِ الَيْهِ اور ان کو رخصت کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر زُفَّةِ الَيْهِ ان کو بیجا گیا رخصت کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی جانب وَحِيَ بِن تُسَسِنِينَ اس عالمے کے ان کی عمر نو سال تھی بِن تُسَسِنِينَ وَلُوَابُهَ مَاحَا اور ان کی جو کھلونے تھے وہ ان کے ساتھ تھے لُوَاب ان کی گڑیا اور ان کی جتنے بھی کھلونے جن سے وہ کھیلتی تھی وَمَاحَ تَانْحَا اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فوت ہوئے عیشہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں وَحِيَ بِن تُسَمَانِ عَشَرَةَ کہ ان کی عمر جو تھی اٹھارہ برس کی تھی انہیں کہا کہ یہ آلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نو سال ارخصتی ہوئی اور اٹھارہ برس یعنی نو سال تقریبا یہ رفاقت رہی امام مسلم نے اس سے روایت کیا ہے تو زفت علی ہے اس کو انڈرلائن کیجئے نو برس کی عمر میں بعض لڑکی ہیں جوان ہو جاتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ بات جو ہے بلکل تجربات سے ثابت ہے اور آج کے ہمارے معاشرے میں بھی اور خاص طور پر عرب کی دنیا میں اب وہ ہوا کی وجہ سے چھوٹی لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر درست ہے چھوٹی لڑکی ہو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور اس پہ رہے لے لیں اسلام کا اجماع بھی ہے یہ کہنا جی تو اس اعتباس سے بھی صحیح ہوا کام اگر باپ نے بچپن میں نکاح کر دیا تو بلووت کے بعد لڑکی کو وہ نکاح ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جس پہ رہا الاسلام کا جمعہ ہے امام مالک امام شافی اور تمام فقائے حجاز کا یہی موقف ہے اہل عراق جو ہیں ان کے ہاں بلووت کے بعد اس کو نکاح ختم کا اختیار ہے بس یہ بات بڑی موٹی سی یاد کر لیجئے اگر باپ نے بچپن میں کسی بچی کا نکاح کر لیا تو بلووت کے بعد اس کو اختیار ہے یہ ہے اہل عراق کے ہاں جاکہ اہل اجاز اور دیگر فقہہ جو ہیں ان کے ہاں یہ ہے کہ اس کو اختیار نہیں ہے امام مالک امام شافی اور تمام فقہہ کے ہاں اور اس بات پر اس اہل اسلام کا اجماع ہے کہ چھوٹی لڑکی کا نگاہ اس کی اجازت بغیر ولی کر سکتا ہے آگے دوسری فصل الفصل الثانی ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ سے یعنی نبی واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں قالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا نکاح الا بولین کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں درست نہیں روح مد و ترمزی و ابو دعبود و ابن عمر جعبت دارمیو اتنے محدثی نے حدیث کو ذکر کیا ہے یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے حدیث میں الفاظ لا نکاح الا بولین اس کونڈر لائن کیجئے بعض لوگ جو ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث صحیح نہیں سند کے اعتبار سے تو ان کی بات درست نہیں ہے لہذا ولی کی ولایت جو ہے نکاح میں یہ شرط ہے نکاح حصحت کے لیے آگے ہے حدیث نیکس آئیشہ رضی اللہ عنہ سے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بے شک اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاق فرمایا ایو ممراتن ناکہت جونسی عورت نے بھی نکاح کیا نفسہا اپنے آپ کا اپنا نکاح کرتی ہے جونسی بھی عورت بغیر اذن ولیہا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح باطل ہے تین بار کہا فَإِنْ دَخَلَهَا فَلَهَا الْمَحْرُو بِمَسْتَحَلَّ مِنْ فَرَجِهَا اور اگر مرد نے نکاح کے بعد اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر لی صحبت بھی کر لی فَإِنْ دَخَلَهَا بِهَا اپنی عورت کے ساتھ اگر اس نے داخل اپنا صحبت کر لی تو فَالَهَا الْمَحْرُو تو اس عورت کے لیے ہے کیا اس مرد پر ذمہ ہے حق محر ٹھیک ہے جی بِمَسْتَحَلَّ مِنْ فَرَجِهَا اس منا پر جو اس نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا ہے فَإِنِشْتَجَرُو ہاں نہیں فَإِنِشْتَجَرُو اور اگر اولیاء جو ہے اس عورت بچی کے وہ اگر اختلاف کرتے ہیں اس نکاح سے فَسُلْطَانُ وَلِيُنْ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُو تو جس کا ولی نہ ہو مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ فَسُلْطَانُ وَلِيُنْ تو اس کا ولی سلطان ہوگا تو یہ صورت میں ہے جب عورت کا کوئی ولی نہ بن رہا ہو اور نکاح کرنا بھی لازمی ہے ضروری ہے اور وہ اس کے بغیر چاہ رہا کوئی نہیں ضرورت ہے وقت کی تو اس وقت ولی کوئی نہیں تو اس وقت جو ولی ہے وہ بن جائے گا کیا سلطان یا قاضی حاکم ذمہ دار ٹھیک ہو گیا جی یہ دیسند کے اعتبار سے حسن ہے یعنی صحیح ہوئی اور حدیث میں یہ جو الفاظ آئے ہیں فینش تاجہ رو اس کا ترجمہ ہے کہ تو اگر وہ ولی یعنی اولیاء جو ہیں مختلف اختلاف کریں اس نکاح کے بارے میں تو پھر جو ولی ہوگا وہ کام تو کرنا ہی ہے ولی اختلاف کر رہے ہیں تو پھر جو حکم وقت ہے یا قاضی وہ اس میں انٹروین کرے گا اور اس کا نکاح ولی بن کر نکاح کرا دے گا ٹھیک ہو گیا جی تو معلوم ہوا کہ اس وقت جب کے ولی اپنا نہ ہو یا اپنا ولی جو ہے وہ اس قابل نہ ہو کہ وہ ولایت کی جگہ پر کھڑا ہو سکے تو پھر دوسرا کوئی اور آدمی کاضی وغیرہ آکم وغیرہ ولی بن سکتا ہے وگرنا نہیں آگے میں ارے پاس ردیس ہے تک تیس و بتیس ابن عباد رضی اللہ عنہ محسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البغایا اللہ تی زانیا عورتیں وہ ہیں البغایا اللہ تی جو نکاہ کرتی ہیں خود آپ نے آپ کا بغیر بیانت بغیر کسی گواہ کے بیانت سے مراد یہاں گواہ ہے آپ کو علم ہے کہ اس نکاہ کے لئے گواہ بھی کم ہم چاہیے جو کہ اس نکاہ پر گواہ ہوں رواب ترمزی امام ترمزی نے اسے روایت کیا اور صاحب کتاب کہتے ہیں کہ صحیح یہی ہے کہ یہ مرفوع کے بجائے عبداللہ بن عباس پاری حدیث موقوف ہے یعنی خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا اپنا یہ قول ہے یہ مرفوع حدیث نہیں ہے یہ حدیث اپنی سناد کے اطباع سے ضعیف ہے یعنی مرفوع انہیں کے اطباع مرفوع ضعیف ہے لیکن موقوف صحیح ہے عبداللہ بن عباس پر کہ سند میں سعید بن عبی عروبہ اور قطادہ دونوں مدلس اور انان ہیں اور صحیح یہی ہے کہ یہ مرفوع کے بجائے ابن عباس رضی اللہ عنہ پر موقوف حدیث ہے یعنی خود کہ میں نے بات کہہ دی فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ یہ حدیث اور اس سے پہلی حدیث سے معلوم ہوا کہ ولی کی اجازت کے بغیر گواہوں کے سم نے بھی نکاح مناقض نہیں ہو سکتا ولی اگر نہیں ہے اور گواہ موجود ہیں حب کے مار بھی ہے باقی شروط ہیں تو ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا اگر قریب کا ولی نہ ہو تو دور کا صحیح ولی ضرور ہونا چاہیے اس عدم موجودگی میں بادشاہ یا اس کا بھی نائب نکاح کرا دے اہل عدیث کا یہی موقف ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ عدیث لا نکاح الا بے ولی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے صحیح روایت سے مروی ہے جیسے عائشہ امی صلی اللہ زینب بن دجاش رضی اللہ تعالی عنہ اور تکممبش بیس دوسرے صحابہ ٹونٹی صحابہ رضوان اللہ علم اجمعین کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے اجہت اللہ البالگہ میں اس کے ورے حکمتیں ذکر کی گئی ہیں کہ نکاح میں ولی کی شرط کیوں رکھی گئی ہے ہاں جی وہ یہ کہ اگر خود کرے تو ایک طرح کی بشرمی سی ہے اگر عورت جو ہے وہ شرم و حیات کی قتلی ہے اگر وہ خود اپنا نکاح کرے تو وہ ایک بڑی عجیب قسم کی بشرمی اور بغیرتی کی بات معلوم ہوتی ہے عورت کے جو شخصیت ہے عورت کی اس کے حوالے سے اس کے شیانے شان نہیں کہ وہ اپنی نکاح اپنا خود دلیری سے کرتی پھرے یہ باہر کی بازاری اور فائشہ عورتیں جو ہیں ان کا یہ کام ہے جو صاحب ولی رکھنے کی یہ بھی حکمت ہے جو کہ مردوں اور اولیاء کی حاضری کے بغیر ممکن نہیں تو جب عورتوں کے اولیاء ہوں گے اور مردوں کے بھی طرف سے رشتہ دار ہوں گے تو ان کی موجودگی میں نکاح کا اعلان ہوگا تشہیر ہوگی کہ یہ نکاح شریع نکاح ہے اور عزت و اترام اور وقار بھی بہار رہے گا دوسر دونوں طرف عورتیں ناکس و لقل ہوتی ہیں جذباتی اور معصومانہ سوچ کی حامل ہوتی ہیں بنسبت مردوں کے تو اولیاء کا ہونا بہت زوری ہے بہت سے جذباتی جو فیصلے ہیں عورتوں کے حق میں وہ انہیں بہت جلدی بعد میں ان کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں اور یہ ان کی کبھی کامیہ ہے کہ کوئی شادی کامیاب ہو کفو کا زیادہ ادراک عورت کے اولیاء رکھتے ہیں اولیاء یا جو والدین ہوتے ہیں ان کو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میری شور ہے کہ نہیں یا ان کا وقت کیسا گدرے گا یا ان صاف ہو سکے گا کہ نہیں یا یہ ہے کہ زندگی کی گاڑی چل سکے گی کہ نہیں جبکہ عورت معصوم ہوتی ہے وہ باتوں میں آ کر اپنا سب کچھ کرکبان کرنے کو بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے اس لیے ایک اور بات میں اٹھ کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ اس قسم کی شادییں جذباتی یا بغیر اولیاء کے یہ باہر کے لوگ جو ہیں مثلا عدالتیں وغیرہ جو کرتی ہیں تو جب چندی دن بعد وہ شوہر جو ہے وہ خفا ہو کر کہتا ہے تم تو باغی ہوئی ہو تمہارے تو والدین اجازت نہیں دیو تم تو والدین کی اجازت بغیر میرے پاس پھر رہی ہو اس قسم پر تانے میں نے عموماً سنے ہیں اب وہ عورت کہاں جائے گی اس کے بعد جو ایک متا تھی عزت کی وہ بھی گئی اب وہ کہاں جائے کوئی دنیا میں اس کا ہے پرسان آل کون پکڑے گا اس کو کون رکھے گا اس کو اب یہ حالات اور یہ جو ہمارا دین اور یہ خلاقیات اور یہ ہمارا معاشرہ یہی کہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ اس کا تحفظ اس کی عزت اس کا وقار اور اس کی بقا اسی میں ہے کہ وہ اپنے والدین کی گود میں چلی جائے اور وہی اس کا احسار ہے وہی ان کی خوش کی پناہ آگا اللہ کے بعد تو اس وقت اگر والدین نہیں یا ولی نہیں اس کو تھامنا ہے تو وہ پہلی جب وہ اپنا فیصلہ کر رہی تھی یا دوسروں کے آتھ میں دے رہی تھی اس وقت وہ لوگ کہاں تھے اب وہ کہاں گئے تو ان حالات میں جب معاشرہ ان کو عورت کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے غلاست میں گندگی میں شہرہ پر تو اس وقت اس معصومہ کو اٹھانے والے اس کے والدین ہی ہوتے ہیں جن کی وہ جگرگوشہ اور جن کی خون کا ٹکڑا ہوتی ہے اس لئے ولی کو کبھی بھی دنور نہ کیجئے آنجی آگے آتے ہیں عدیس ہمارے پاس ہے نقش تکتی سو تین تیس ترہ تاؤزنڈ ترہ 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 تری ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اليتیمہ تو تستا مر فی نفس سہا کہ بغیر باپ کی جو لڑکی ہے یتیم لڑکی تستا مر فی نفس سہا تو اس کی ذات کے بارے میں وہ اجازت لی جائے گی تستا مر فی نفس سہا اس کی ذات کے بارے میں اس سے اجازت لی جائے گی فائن سامتا تکر وہ خاموش رہے فوائزنوہ تو وہ اس کی خاموشی ہے وین عبت اور اگر وہ انکار کر دے فلا جواز آلیہ تو پھر اس پر کوئی جواز نہیں کہ اس پر سختی کی جائے یا اس پر گریفت کی جائے یا اسے مجبور کیا جائے شادی کے لیے تو یہ حدیث جو حسند کی اعتباس حسندہ یعنی صحیح ہے حدیث میں الفاظ فائن عبت فلا جواز آلیہ کا ترجمہ ہے تو اگر وہ کمواری یتیم بچی شادی سے انکار کر دے کہ اس شخص کے ساتھ میں نہیں کروں گی یا کرنا چاہتی تو اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا آگے حدیث ہمارے پاس ثری تاؤزنڈ ورنڈنڈر تھرٹی فور نیکس ورواہ الدارمی و نبی موسیٰ علیہ شریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام دارمی نے اس کو روایت کیا سی حدیث کو جو آمنے اوپر پڑی ابو عرارہ رضی اللہ عنہ کی انہی الفاظ میں اسی مفہومانہ میں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ سے بجائے ابو عرارہ رضی اللہ عنہ سے امام دارمی نے اس کو روایت کیا ہے جبکہ یہ اوپر والی دیس جو ہے پیشلی وہ امام ترمزی امام ابو دعوود اور امام نسائی نے روایت کیا ہے تو یہ دیس جو ہے امام دارمی کی اس کی سنادی حصیت اس کی سناد بھی اپنی ماں قبل کی عدیث کی طرح صحیح ہے پہلی عدیث ابو عرارہ کی صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے کیونکہ عدیثوں کا مطلع دونوں کا معنی ایک ہی ہے صرف رابی کا فرق ہے یا مخرج کا آگے ہمارے پاس نیکس عدیث ہے سری تاؤزن ون انڈر تھرٹی فائیو جابر رضی اللہ عنہ سے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع بیان کرتے ہیں قال آپ نے فرمایا ایو ماں عبدن تزوجہ بغیر ازنے سید ہی کہ جونسہ بھی غلام ایو ماں عبدن جونسہ بھی غلام تزوجہ یو شادی کرے بغیر ازنے سید ہی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر فوہ آئرن تو وہ زانی ہے بدکار ہے رواب ترمزی وابود آود ودارمی ان محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے تو یہ حدیث جو ہے سند کی اعتباس عزیز طلبہ ضعیف ہے اس لئے کہ سند میں عبداللہ بن محمد بن عقیل کو جمہور علی علم نے ضعیف قرار دیا ہے اور حدیث میں لفظ آہرن کا مطلب ہے زانی بدکار امام شعفیر امام محمد نمبر رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے اس حدیث کے مطابق تو مفہوم جو ہے ان دونوں آئیمہ گز کے مطابق ہے جبکہ حدیث جو ہے سند کی اعتباس سے ضعیف ہے تیسری فصلہ الفصل الثالیس بھی تہولین 136 عبداللہ بن عقیل رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ انہا جاریتا فکران عطا ترسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک لڑکی جاریہ نوجوان فکران کمواری نابالگا لڑکی آئی عطا ترسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فضا کرت تو اس نے یہ ذکر کیا کہ انہا اباہا زب وجہا کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح کر دیا ہے انہا اباہا زب وجہا وَحِيَا كَارِيَةٌ جبکہ وہ اس کو ناپسند کرنے والی ہے اس نکاح کو ناپسند کرتی ہے اسے پسند نہیں ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا فَخَيَّرَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ترس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی اس بچی کو اپنا نکاح جاری رکھنے یا فسخ کرنے یا ختم کرنے کا اختیار دے دیا رواب اُدعود اس امام ابو دعود نے روایت کیا تو یعنی اس کے لیے ہے اس بارے میں کہ جو لڑکی ہے اس پر جبر نہیں کیا جانا چاہیے ٹھیک ہوگیا جی کہ بلی جو ہے اس کو جبرن کہے کہ تجھے یہیں بیع کرنا ہے یا شاتی کرنے اگر وہ اس کو ناپسند اس لیے کہ اگر وہ کرے گا تو دو دن بعد ہی وہ پھر فتنہ پہن شروع ہو جائے گا وہ وہاں رہے نہیں سکے گی تو یہ اس کے لیے کیا یہ کر رہا ہے یہ شخص یہ تو بہت زیادہ اپل سے آرہی ہے کہ جو ایسی اب اچھی کو ایسی جگہ پہ تک کہل رہا ہے کہ جو تُس سے کہنے اس کے لیے فتنہ کا باعث بنے شادی کا مہار تو خانہ آبادی ہوتا ہے خوشی سکون سکون ہو دونوں کی زندگی میں خوشی ہو راحت ہو تو یہ عدیس عزیز طلبہ جو ہم نے پڑھی ہے سند کے اعتبار سے یہ عدیس حسن ہے یعنی صحیح ہے ٹھیک ہے آگے آتے ہیں حدیث نیکس جو ہمارے پاس 3137 ونبی حریر عطابورہ رضی اللہ عنہ سے روایتہ قالہ وہ کہتے ہیں قالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا لا تزوج المراتو المراتا کہ نہ نکاح کرے کرائے کوئی عورت کسی عورت کا کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرائے بلا تزوج المراتو نفس ہا اور نہ کوئی عورت خود اپنے آپ کا بھی نکاح کرائے فَإِنَّ زَانِيَا تَحْيِلَّا دِي تَزوجُ نَفْسَهَا تو یہ بے شک وہ زانیاں وہی عورت ہے کہ جو اپنا نکاح خود کرتی ہے یعنی ولی کو خارج کر دیتی ہے اور خود اپنے نفس کو بیش دیتی ہے دوسرے انسان کے آت تو ایسی عورت جو ہے وہ شریعت اعتبار سے شریعت کی نگاہ میں زانیاں ہے روابن اماجہ امام ابن اماجہ نے اس سے روایت کیا ہے مطلب یہ زانیاں ہے کیا مطلب کہ وہ بدکار ہے اور اس نے برائی کا کام کیا ہے اگر نکاح صحیح ہوتا تو اسے زانیاں نہ کہا جاتا معلوم ہو کہ نکاح ہوا ہی نہیں نکاح باطل ہے بغیر ولی کے تو بغیر ولی کے نکاح کرنے والی کو عدیس میں زانیاں ٹھہرایا گیا ٹھیک ہوگی آجی عدیس صحیح ہے آگے ہمارے پاس عدیس اندیکس 3138 وعن ابی سعید ان الخضری رضی اللہ عنہ وابن ابباس ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ بن ابباس رضی اللہ عنہ سے دونوں جنیل ان قدر صحابی ہیں یہ روایت مربی ہے وہ دونوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس کا کوئی بچہ پیدا ہو ٹھیک ہے جی فلیو حسین اسمہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے چاہیے جی وعدابہو اور اس کو اچھا عدب سکھلائے ٹھیک ہے اس کو عدب سکھائے سوائزہ بالاگا اور جب وہ بلوبت کو پہنچ جائے بالک ہو جائے فلیوزم پہ جو تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا نکاح کرائے ٹھیک ہے اس کی شادی کر دے نکاح کر دے فائن بالاگا بالا میوزوج ہو تو اگر تو وہ بچہ جو ہے بچے سمرہ یا بچی بھی مراد ہے اس میں شامل ہے صرف لڑکا نہیں کوئی بھی اولاد بیٹا ہو یا بیٹی اگر وہ بالاگ ہو جائے فالا میوزوج ہو تو اس کو اس کے والا ولی نے یا باپ نے اس کا نکاح شادیہ نہیں کرائی فَأَصَابَ اِثْمَنْ تو وہ بچہ کسی گناہ کو پہنچ گیا ہے یعنی اس نے کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا ہے فَإِنَّمَ اِثْمُهُ الْعَابِيَهِ تو اس گناہ اس گناہ کا جو بوج ہوگا تو اس کے باپ پر ہوگا ٹھیک ہوگیا جی بات بلکل کلیر ہے اس بارے میں بارہ اللہ دی سند کے طبعہ سے ضعیف تو ہے لیکن اس لیے کہ سند سعید بن ایاس الجریری مختلط ہو گیا ہے سند میں تو جبکہ شتاد بن سعید کا اس سے سما کے بارے میں علم نہیں ہو سکا اہل علم کو کیا یا اس کے ذہنی اختلاف سے پہلے کا یہ سما ہے یا بعد کا سما ہے اور سند کا بقیہ ایسا صحیح ہے تو بارہل اس کے مفہوم میں بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں کہ اگر کوئی ولی جو ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے اپنی اولاد کو دیکھ رہا ہے بچے کے لیے موضوع رشتہ بھی آ گیا ہے تو اس نے اس کے لیے یہ تمام نہیں کیا نہ اس کی شادی کرائی نہ اپنا فریضہ انجام دیا نہ اپنی ذمہ داری سے خدا پر آ ہوا اور بیٹے یا بیٹی نے کوئی گناہ کر لیا تو اس کا گناہ کا بہرحل جو قصہ اس کو پڑے گا کیونکہ ذمہ دار ہے تو والدین کا اولاد کی تربیت کے حوالے سے آخری حد تک ذمہ داری کی یہ دلیل ہے شادی تک کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس کو بچائے گناہ سے اور اس کی جو ذمہ داری ہے تعلیم و تربیت کی پوری کرے اور حق تربیت ادا نہ کرنے پر والدین پر پوجھ اور ذمہ داری اور وہ سوالات اور وہ پوچھے جائیں گے ثُمَّا لَا تُسَارُنَّ يَوْمَا اِذِنَا رِنَّعِينَ اولاد جو ہے وہ جو بہت بڑی نعمت ہے اس لیے اس نعمت کے بارے من سے سوال ہوگا آگے مارے پاس حدیث ہے حضی طلبہ نیکسٹ حدیث ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے وانس بن مالک اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ دونوں سے بڑے جلیل القدر دونوں صحابی ہیں ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے برفور روایت کرتے ہیں کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات میں مکتوبن یہ لکھوئی بات تھی کہ کہ جس شہس کی بیٹی عزیز طلبہ آتے ہیں ہم اپنے حدیث کی طرف جو کہ ہم مطالعہ کر رہے تھے تری ہنڈر ون تری تھاؤزنڈ ون ہنڈر تھلٹی نائن تو یہ حدیث جو ہم نے پڑھی ابھی اس حدیث کی سناد بھی ضعیف ہے ٹھیک ہے جی اس لیے کہ سند میں ابو بکر بن ابی مریم ابو الجاش ابو المجاشع العزدی عمر رضی اللہ عنہ سے جب ہو روایت کرے تو وہ ضعیف راوی ہے عمر رضی اللہ عنہ سے جب یہ راوی ابو المجاشع العزدی عمر رضی اللہ عنہ سے جب روایت کرتا ہے تو یہ اس وقت ضعیف راوی ہے واللہ وعلا وعلم بسواب اس اعتبار سے یہ حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے سند کے اعتبار سے یہ درست نہیں واللہ وعلا وعلم بسواب آگے آتے ہیں حدیث اس کتاب النکاح کے سلسلے میں نئے باپ میں جو باب اعلان النکاح والخطبات والشرق نکاح کا اعلان اس کے بارے میں والخطبہ اور خطبہ کے بارے میں کون سا خطبہ ہوگا یا خطبہ سے مراد منگ نہیں کہہ لو کتبہ یا نکاح کی کون کون سی شروع وہ سلسلے میں یہ حدیث ہماری رہنمائی کریں گی تو الفصل الاول پہلی فصلہ سلسلے میں حدیث نمبر تری تہوزنڈ ونڈ ہنڈڈ فورٹی تیس سو چالیس ان ربعی بنت معوض ابن افراع بڑی معروف حدیث ہے ربعی بنت معوض ماشاءاللہ جلیل القدر صحابیہ ہیں انساریہ اکارت کہتی ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فداخلہ ہینہ بونیہ علیہ جی فداخلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہینہ بونیہ علیہ جس وقت کے میرا مقلاوہ لائیا گیا ہینہ بونیہ علیہ ٹھیک ہے جی یعنی ایک چکر لگا گئے نا تو شادی کے بعد خامد کے دار دوبارہ آنا اس کو مقلاوہ کہتے ہیں ہماری اسطلاح میں بونیہ علیہ اس وقت کے میرا مقلاوہ لائیا گیا فجالہ سعالہ فراشی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھ گئے میری جو بیٹھ تھا یا جو بھی چار پہی تھی اس وقت بچھی ہوئی کہا مجلسے کا منی کہا مجلسے کا جس طرح کہ آپ بیٹھے ہیں میرے قریب جیسا کہ آپ جتنا مجھ سے دور بیٹھے ہیں اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر بیٹھ گئے ربعی بنت محبس خود کہہ رہی ہیں ٹھیک ہو کیا جی جس کو وہ بیان کر رہی ہیں حدیث کے خالد حدیث کے راوی ہیں خالد بن زکوان حدیث کے راوی ہیں جو خالد بن زکوان ان سے یہ جو روایت کر رہی ہیں ربعی بنت محبس وہ کہہ رہی ہیں کہ جب میرا مقلاوہ لائے گیا تو اللہ کے نفی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر بیٹھ گئے چار پائی پر جس رہا کہ تم اب جتنا دور تم مجھ پر بیٹھے ہوئے ہو مجھ سے جتنا دور تم بیٹھے ہوئے ہو ٹھیک ہے جی تو کہتی ہیں کہ اس پر جب کیا ہوا فَجَعَلَفْ جُوَيْرِيَاتٌ لَنَا تو ہماری جو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی جو ویریات جاری ہے جو ویریات لَنَا ماری شروع ہی جعلت ید ربنا مارنے لگی پھر دف پر یعنی وہ دف بجانے لگی دف دف ہوتا ہے وہ ڈول کی جانب نا کی طرح تپلا سا جی سے کہتے ہیں لیکن وہ دونوں طرف اس کے چمڑا نہیں ہوتا بلکہ ایک طرف چمڑا ہوتا ہے صرف ایک سائیڈ سے وہ بجاتے ہیں چھوٹی سی ڈول کی تپلا بھی اسے کہتے ہیں ایک جانب سے بجایا جاتا ہے دونوں جانب سے نہیں ہاتھوں سے تو اس طرح کے دف جو ہے وہ بجانے لگی ید ربنا بیتوفے ویندبنا من قتلا من آبائی یوم بدرن یوم بدرن اور یندبنا اور وہ لگی بیان کرنے یندبنا دبنا کہتے ہیں وہ شیروں میں اپنے جو بہادر ہوتے ہیں نا بڑے جوان بزرگ اپنے خاندان کے لوگ یا متعلقین وہ جو بہادری کے جور دکھاتے ہوئے شہید ہو جائیں یا دشمن کی آتھوں مارے جائیں تو ان کے بارے میں جو عرب ہوتے تھے وہ ان کی شاہ سواری کے جوانی کے قوت طاقت کے شیروں میں ذکر کرتے تھے فقریہ یہ تو اسلام سے پہلے جائز نہیں تھا تو ایک حد تک اسلام کے اندر اگر وہ اشارہ سے ہوں جو کہ اسلام کی دین کی روح کے خلاف نہ ہوں شرح کے خلاف نہ ہوں عقیدے پر کوئی حرف نہ آئے یا گانے والیاں جوان نہ ہوں تو بچیاں جو ہیں وہ اس حق تک گانے میں کوہرج نہیں جس طرح کہ یہ ذکر کر رہی ہیں اور وہ خاص طور پر انہوں نے غزبہ بدر جس طرح کہ یہاں ذکرہ ہوا ہے کہ تو وہ لگیں محاسن بیان کرنے ان جوانوں کی جو میرے آباؤ اداد میں سے شہید کر دیئے گئے تھے بدر کے دن کہہ جی اس خالت کہ اہدا ہننا جبکہ پڑھتے پڑھتے وہ جو اشار پڑھ رہی تھی حضرت ربعی میں انتہ محافظ کہتی ہے کہ پڑھتے پڑھتے جب ان میں سیکھ نے یہ کہنا شروع کر دیا کیا عرب تو تھی وہ بچیاں اور عربی میں ہی پڑھ رہی تھی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اس خالت اہدا ہننا اور ہمیں ایک نبی ہیں جو کہ کل کی بات جانتے ہیں اور وہی الفاظ کو جو تم پہلے شیر کہہ رہی تھے جو تو وہ شہدائی بدر کے بارے میں جو تو معاصم بیانتا رہی تھی ان کے بارے میں باتیں انہی کے بارے میں پیٹ پڑھتی رہو یہ بات نہ کہو کہ یہ ایک نبی ہے ہمیں جو کل کی بات جانتا ہے اس لیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں روکا اور ان بچیوں کو روکا لانکہ ان بچیوں نے اس لیے نہیں کہا کہ واقعی اللہ کے رسول جو ہیں وہ غیب جانتے ہیں یا انہیں اس بناہ پر نہیں وہ تو وہی آتی تھی اور آپ بتا دیتے تھے تو اس تجربے کی بناہ پر بچیوں نے یہ بات کہی لیکن آپ نے اس سے بھی انہیں منع فرمایا اللہ اکبر اتنا یہ معاملہ احساس ہے اور بھی تنی اتنی احیات ہے تو یہ حدیث ہمارے پاس ہے کتی سو چالیس یہ ہم نے پڑھی ہے حدیث میں لفظ جوہریات کا مطلب ہے چھوٹی بچیاں ٹھیک ہے جی اور حدیث کے الفاظ دعی حاضی کا مطلب کہ چھوڑو اس کو یہ کہنا چھوڑ دے اس لیے کہ غیب کی بات اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اس لیے مجھے بھی معلوم نہیں غیب کی بات تو تم کہہ رہی ہو کہ ہمارے اندر ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے حدیث کے یہ الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ غیر شریع بات یا غلط عقائد پر مبنی گفتگو کہ فوراں نفی کرتے ہوئے اصلاح کرنا واجب ہے کہ ایک عقیدہ کی بات ہو تو فوراں آدمی کو سٹینڈ لینا چاہیے یہ سنت اللہ کے رسول کی صدق کہنے والا کوئی بھی ہو اچھا جی آگے ہے آخری دیس ہماری حضیث طالبہ آج کے اس لیسن کی بفضل اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک آلت وہ کہتی ہیں زفت امراتن اللہ راجل مندل انصار کہ رخصتی کی گئی ایک عورت کی زفت امراتن ایک عورت کی رخصتی کی گئی کہ لہبر راجل مندل انصار ایک انصاری کے گھر ایک انصاری صحابی کے گھر فقال نبی اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماکانا ماکم لہون کیا تمہارے پاس کوئی کھیل کا کوئی سامان نہیں تھا ماکانا ماکم لہون کیا کھیل کا کوئی بجانے کا خلک کا کوئی ایسا نہیں تھا کوئی سامان کوئی ٹول فائندہ الانسار آئیو جب ہم اللہ وہ اس لیے کہ جو انسار ہیں ان کو کچھ دفت بجانا اور کچھ شیر پڑھنا ساتھ یہ اچھا لگتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرف سامنے رکھتے ہوئے کچھ اس کی اجازت دی سلام علیکم